امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد امام ارشاد فرماتے ہیں نَحَنُوا ذِكْرُ اللَّهُ ہم اللہ کا ذکر ہیں تم ہمارا ذکر کرو دل تمہارے مطمئن ہو جائیں گے خب یقیناً ہم الحمدللہ ان کا ذکر کرتے ہیں اور اسی طرح ہماری زندگی چلی ہمارے پاس اور ہے ہی کیا ہاتھ تو خالی ہیں یہی ذکر ہے جو محرم اور سفر میں خدا ہمیں زیادہ توفیق دے دیتا ہے بہرحال باقی ایام میں بھی انسان کرتا ہے ارزاد فرم بہرحال یہ تھوڑی دیر آپ کی درمیان میں چند دن آج کی دوزارہ مجلس مختص ہے پروفٹ سے تو آئیے ہم دیکھیں کہ پروفٹ کی لائف اور پھر تھوڑا سا اپنی لائف بھرے میں ایک چھوڑا سا طالب علم ہوں میں بہت بڑا سکولر تو ہوں نہیں یہ تھوڑا سا جو ٹیچرز نے جو ہمارے سکولرز نے ان کے بارے میں بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں ٹرانسلیشن کر کے کہ ہم تھوڑا سا کمپیر کریں کہ ہم کہاں ہیں رسول کے ساتھ ساتھ پہلی چیز جو رسول خدا کے ذریعے سے دیکھیں ہمیں آئی ابھی اینی پروفیسی کا اعلان نہیں کیا پروفیٹ نے مکہ میں دو ایسے جو ہیں وہ الفاظ ہیں ایسی کولٹیز ہیں جو پروفیٹ کے اندر کفار بھی اس کو مانتے ہیں کیا ہے امین اور صدیق کب ہے پروفیسی سے پہلے یعنی ات امین کس کو کہتے ہیں امانتدار یعنی آپ کو کوئی چیز دی جائے میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں اور جب تک آپ سے لوں نہیں آپ نے اس کو سمال کے رکھنا ہے سیف کے رکھنا ہے صدیق یعنی سچا آدمی پروت بالکل جو ہے وہی بات کہے گا اب آپ سوچیں اس دور کے اندر کہ جو عرب کا ایک عجیب معاشرہ ہے یعنی ہر طرح کی مشکلات اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں دشمن ہے قبائل ذرہ ذرہ سی بات پر لڑائیاں ہیں اور عجیب طریقے سے جہالت کا دور دورہ ہے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا اور یہاں تواف ہے ایک عجیب معاشرہ اس معاشرے کے اندر ایک ہستی اپنے آپ کو صدیق اور امین تیلوائے یعنی کیسی پرسنیلٹی ہوگی اور دشمن اپنی امانتیں دیکھ کر جائے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ صداقت اور امانت ہمارے اندر ہیں بہت سی جگہ میں تو لوگ کہتے ہیں مسلمان کے ساتھ تو کھام ہی نہیں کرو کیوں یہ پہلی چیز تھی جو مسلمان کے اندر ہونی چاہیے تھی نہ صرف مسلمانوں کے آپس کے معاملوں کے لئے بلکہ غیر مسلم کے لئے بھی یعنی اگر کوئی مسلمان کو دیکھتا کہتا ہے باقی سب ہو نہ ہو اس کے اندر صداقت اور امانت پائی جاتی ہے ایسا ہونا چاہیے تھے دوسرے ریلیجن جب سے ایسے بھی انسان دوسرے ممالک میں رہتا ہے جہاں دوسرے لوگ رہتے ہیں کرسٹنز رہتے ہیں دوسرے ممالک ہندو ہیں بہت سارے لوگ اور رہتے ہیں ظاہر ہے آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو کیا ہم اس بات کو اپنی پرسنیلٹی سے لوگوں تک شو آف کر پائے کہ ہم صدیق ہیں ہم سچے ہیں ہم امانت دار ہیں امانت کا تعلق صرف فزیکل چیز سے نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ کوئی فزیکل کسی نے کوئی امانت کا تعلق راست سے ہے کسی کی بات سے ہے کسی کی آپ آپ نے آپ کو کسی کا ایپ پتہ چل گیا تک خدا نہ خواستہ اس سے کوئی گلتی ہو گئی آپ کو پتہ چل گیا تو کیا آپ اس امانت کو اپنے پاس رکھیں گے یا کمیونٹی کو بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ بات میں توبہ کر لے ہو سکتا ہے وہ اس تغفار کر لے لیکن یہ امانت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عجزان محترم اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ مومن اسرار اور رازوں کو سنبھال کے رکھتا ہے یہ مومن کی خصوصیت ہے تو یہ کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے خب یہاں سے ہم آگے کی طرف نکلیں دیکھیں قرآن جہاں کہہ رہا ہے سورہ علیہی کے اندر کہ رسول خدا نے ہمیں یہ ذکر دیا اور ہم متذکر ہیں سورہ علیہی کے اندر ہے شروع میں کہہ رہا ہے سب بسمہ ربک العالا پردگار کی جو یہ وہ تذبیع ہے جو ہمیں پروفٹ نے سکھائی ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا رسول ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تذبیع کیسے کرنی ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ خدا کی تعریف کیسے کرنی ہے سجدے میں کیا پڑنا ہے رکو میں کیا پڑنا ہے یہ سب وہی ہے جو ہمیں پروفٹ نے دیا یعنی گویا پوری دنیا کو جو ذکر دیا ہے وہ رسول نے دیا ہے رسول اس ذکر کو تعلیم دے رہے ہیں اسی لئے معلم البشر ہے مشریعت کے جو اصل معلم ہے وہ رسول ہے اور وہ ایسی پرسنیلٹی کے جو در گزشت جس کے اندر پائی جاتی ہے یعنی آپ کے سامنے طائف میں تبلیغ کرنے گئے لوگوں نے لہو لہان کر دیا پتھر مار کر زخمی کر دیا حضرت جبرائیل آئے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں اس وادی کو دبا دوں کہا نہیں شاید کوئی ایک ہدایت پائے یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے پروفٹ کی ذات کو ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت میں نہ جانے دیں ہم تو ذرا سے کسی کو اعمال دیکھتے ہیں یہ تو نہیں جائے گا یہ تو یوں ہے وہاں پروفٹ کیا کہہ رہے ہیں شاید کوئی ایک اور یہ ہوا باہر بیٹھے ہوئے تھے باہر کا جو مالک تھا اس کا غلام یہودی تھا کہا کے باہر نگلنا تو اس شخص کو سلام نہیں کرنا وہ گزر رہا تھا رسول خدا نے سلام کیا غلام تھا غلام کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا جب اس نے کہا کہ ایک شخص مجھے سلام کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا رسول خدا نے پوچھا کہاں سے ہو تو اس نے بتایا فلانی جگہ تو رسول خدا نے ہاں ہمارے بھائی یعنی فلانے نبی اسی جگہ کے تھے جب اس نے یہ سنا بیٹھ گیا تھوڑی دیر رسول کی خدمت میں بیٹھا مسلمان ہو گیا ایک شخص ہدایت پا گیا آج جتنی دنیا میں ہدایت ہے یہ نمازیں یہ روزیں یہ سجدیں یہ سب کس کی وجہ سے اس ایک رسول کی وجہ سے کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ جتنی مشکلات مجھ پہ پڑی وہ کسی نبی کے اوپر نہیں پڑی